کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے زیادہ لار پیار کی وجہ سے بچے بہت زیادہ جدی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ گھر میں لڑائی جگڑا زیادہ ہوتا ہے تو بچوں کے دماغ پر برا اثر پڑتا ہے تو اس وجہ سے بھی بچے بہت زیادہ جدی اور نافرمان ہو جاتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کم عمر میں ہی بہت زیادہ جدی ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات پر جید کرتے ہیں اور ایک ہی بات کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اب مارکٹ میں ہو بازار میں ہو یا بیا شادی میں ہو جب بچے بہت زیادہ جید کرتے ہیں اور وہ جیدی پناہ دکھاتے ہیں تو ماں باپ پریشان ہو کر اس کی جید پوری کر دیتے ہیں اور آج گل کے بچے ہو رہے ہیں بہت زیادہ سمجھدار تو وہ آگلی بار پھر جید کرتے ہیں تاکہ ماں باپ پوری کرا دے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی کم عمر میں بہت زیادہ جیدی ہوتے ہیں اور بات نہیں مانتے ہیں کہنا نہیں مانتے ہیں لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کا کہنا پھر بھی نہیں مانتے ہیں پھر بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ایسے بچے جندگی میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو سکھ سانتی اور پیار محبت نہیں دیتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بھی ہے کوئی ایسا سخص جس کو آپ صدھاننا چاہتے ہو اس کو فرمابردار بنانا چاہتے ہو اور ان کو پیار محبت کے ساتھ جمہ داری کا احساس دے لانا چاہتے ہو تو بالکل ٹینشن فری ہو جائیے میں آپ سبھی کے لیے ایک بہتی اچھی دعا لے کر آیا ہوں ایک بہتی اچھا وظیفہ لے کر آیا ہوں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا بچہ آپ کا کہنا ماننے لگے گا جدی بچہ جد ختم کر دے گا اور بچہ نافرمانی ختم کر دے گا اور آپ کا فرما بردار بن جائے گا لیکن آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور برابر والے گھنٹے کا بٹن بھی دبا دو اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دو کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہو تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دعا کے بارے میں دعا کچھ اس طرح سے ہے دوستو اس چھوٹی سی دعا کو ایک بار اور سن لیجئے چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس دعا کو کس طرح سے پڑھنا ہے جو آپ کا بچہ آپ کے قبو میں ہو جائے آپ کا فرما بردار ہو جائے اور جد ختم کر دے بچہ آپ کا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو بچہ جب گہری نیند میں سو جائے تو ماں یا باپ ان دونوں میں سے کوئی ایک سیرانے آ کر کھڑا ہو جائے اور بلند آواز سے اتنی آواز سے کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے اتنی آواز سے اس دعا کو پڑھنا ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس عمل کو کتنے دن تک اور کتنی بار کرنا ہے دوستو اس عمل کو لگتار بائیس دن تک کرنا ہے بائیس دن کے اندر کوئی بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے اور ایک دن میں ایک بار اس عمل کو کرنا ہے اور ایک بار اس صورت کو پڑھنا ہے اس دعا کو پڑھنا ہے اگر آپ بائیس دن تک کے اس عمل کو کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ کا بگڑا ہوا بچہ صدر جائے گا جدی بچہ اپنی جد ختم کر دے گا نافرمان بچہ آپ کا فرما بردار بن جائے گا اس عمل کو آپ کسی بھی عمر والے بچے پر کر سکتے ہو بچے کی عمر چاہے چھوٹی ہو یا وہ جوان ہو چکا ہو یا پھر وہ شادی شدہ ہو نافرمان بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل بہتی زیادہ فائدہ مند اور بہتی زیادہ اثر دار ہوتا ہے تو دوستو آپ اس عمل کو کیجئے اور اپنی جدی بچوں کو فرما بردار بنائیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستو اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ ہر کوئی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئے ٹوپک کے ساتھ